پاکستانی ٹیلی ویجن اور فلم کی ادھاکارا اتیکہ اوڈو دو بار نکام شادی کے تجربے سے گزرنے کے بعد اب گزشتہ ایک دہائی سے کامیاب ازدواجی زندگی میں بندی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ سمر علی خان کے ساتھ ان کی شادی کو جھون میں دس سال ہو جائیں گے ان کی مجیدہ شوہر ان کے نہ صرف دوست تھے بلکہ انہوں نے کافی سیاسی سوشل ورک بھی ساتھ کیا تھا اس عمر میں شادی کے فیصلے کے بارے میں اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچا جب اتنا کچھ ساتھ کاری رہے ہیں تو کیوں نہ ساتھ زندگی بنائیں تاہم وہ مانتی ہیں کہ جوان بچوں کی مجودگی میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ میری شادی شدہ بیٹی نے کہا کہ میں اپنے سسرال والے کو کیا کہوں گی تو میں نے اس سے کہا کہ ان سے کہو کہ ان کی امی حلال کام کرنے جا رہی ہیں حرام کام نہیں کر رہی تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں محبت کے بغیر انہوں نے کہا کہ شادی ایک رسک ہے اتیکہ اوڈو کے شوہر سمر علی خان کا اتیکہ سے شادی کے فیصلے میں کہنا تھا کہ جان پہ چاند تو تھی لیکن جب امریکہ میں ان سے بات چیت ہوئی تو احساس ہوا کہ میں انہیں بطور اداکار نہیں بلکہ ایسی شخصیت کے طور پر جانتا ہوں جو انسانوں کی پرواہ کرتا ہے یوم خواتین پر اس وقت منگورہ جا رہی تھی جب وہاں جنگ ہو رہی تھی سمر علی خان کا کہنا تھا کہ ایک کشش ہوتی ہے اور ایک محبت ہوتی ہے لیکن احترام بھی ہوتا ہے اب میں ابھی تک ان کی ستائش کرتا ہوں یہ ویسی ہی ہیں جیسا میں ان کو سمجھ رہا تھا اتیکہ اوڈو نے اس شادی کے لیے اپنے شوہر کو خود پیشکش کی تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر عورت کوئی فیصلہ کرنا ہے تو چاہتی ہے تو وہ کچھ جو کچھ کرنا چاہتی ہے کچھ سکتی ہے وہ خود کیوں نہیں کچھ سکتی ہمارے درمیان انہوں نے کہا ایک چیز واضح تھی کہ چیلنگز آئیں گے بڑے بڑے بچے ہیں میرے تو نکاح پر میرا بنواصہ میری گود میں بیٹھا ہوا تھا اس عمر میں جا کر ایسا حریسک اٹھانا محبت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے آپ عزت تو بہت سے لوگوں کی کرتے ہیں لیکن ایسا حریسک لینے کے لیے جذباتی وبرشتگی ضروری ہے زندگی میں آپ وہ فیصلہ کریں جو آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دے رہے تو آپ کے لیے اچھا فیصلہ آپ نے لیے کر سکتے ہیں اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ محبت کی عمر نہیں ہوتی بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کیسے بتائیں ٹھیک ہی فیصلہ کا لیا لیکن کیسے کریں ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا ہمارے تو بڑے بڑے بچے ہیں دھوم دھام سے شادی مزا نہیں کرے گی اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ ریجسٹرار کے پاس جا کر نکاح کریں گے اور خاندان والوں کو دعوت کھلا کر بتا دیں گے لیکن ان کی ایک بہن نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جس کے بعد یہ بقاعدہ طور پر تقریب منقدوی اور ہمارا نکاح ہوا سمر علی خان نے کہا کہ یہ تلق واقعیت سے شروع ہوا اور ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے پروان چڑھا مجھے لگا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ یہ بہمی اترام سے شروع ہو کر محبت تک آیا ظاہر ہے کہ اس عمر میں انسان محبت کے بغیر شادی کا نہیں سوچتا اور شادی کرنا بھی رسک ہوتا ہے اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ اب تک ہماری کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں حالانکہ میں کافی غالب شخصیت کی مالک ہوں باوجود اس کے کہ ہمارے مختلف سیاسی نظریات ہیں شروع میں لوگ حیران ہوئے کہ آپ دو الگ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں تو میں نے کہا کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ایک گھر میں کیوں نہیں آپ ضروری نہیں کہ شوہر ایک سیاسی جماعت کا ہو تو بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی جماعت ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر عورت کو کوئی فیصلہ کرنا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ خود کیوں نہیں کہہ سکتی میں نے انہیں ایک دن بٹھایا کافی پلائی اور کہا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے مجھے بحثیت عورت فخر ہے کہ مجھے میں اتنی حمد تھی کہ میں نے انہیں پرپوز کیا اتی کا اوڈو کا کہنا تھا کہ ایک عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو وہ اس کے لیے فیصلہ لے سکتی ہے اتی کا اوڈو نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑھاپے کا بھی سوچا تھا میں ان بچوں کو بتاؤں گی کہ جو سمجھتے ہیں کہ والدان بڑھاپے میں اکیلے رہ جائیں گے تو انہیں اگر وہ کسی کے ساتھ زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ فضائی کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ آپ کو آپ تو اپنے اپنی زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں زندگی اغزار رہے ہوتے ہیں آپ کے بڑے ماں باپ جو اکیلے ہیں یا کسی دکھ میں ہیں تو انہیں کسی کے ساتھی کی زندگی بنانے دیں بڑھاپے میں کسی کے ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ بچوں پر ہی بوجھ بن جاتے ہیں اس پر سمر علی خان ان کے شوہر کا کہنا تھا کہ بڑھاپا ایک ذہنی حالت ہے اتیکہ اوڈو نے امید ظاہر کی ہے کہ ہمارے کیس میں بچے دیکھ رہے ہیں تو شاید ان پر اس کا اچھا اثر پڑے شادی کے حوالے سے اتیکہ اوڈو نے بتایا کہ جب ماں ایک تکلیف دارشتے سے نکلتی ہے تو بچوں کی ماں کے لئے ہمدردی ہوتی ہے میرے معاملے میں بچوں کی خواہش تھی کہ میں خوش رہوں لیکن جب باپ بدلتا ہے تو بچوں کا نظریہ الگ ہوتا ہے کیونکہ والد ایک بنیاد ہوتا ہے ماں باپ کے لئے بچوں کے عرد عمل بھی بہت فرق پڑتا ہے اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ بچوں نے میری مدد اور جدوجہد دیکھی ہے لیکن اس لئے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کریں ہیں یا نہ کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ عام طور پر ماں باپ کے ساتھ بچوں کی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے باپ سے ترقات زیادہ ہوتی ہیں لیکن ٹوٹا ہوا گرانہ ٹوٹا ہوا گرانہ ہی ہوتا ہے میں خود بھی ایسے گرانے کی پیداوار ہوں میں آٹھ سال کی تھی تو جب ہمارا گرانہ ٹوٹا تھا پھر میرے بچے بھی اسی سے گزرے ہیں اتیکہ اوڈو کا کہنا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ جوانی میں ایک پرامو صدمے سے گزرتے ہیں ٹرامو کا چکر توڑنا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ بھی اتیکہ اوڈو کا ڈراما داؤ فالو کر رہے ہیں تو اس ڈرامے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شادی کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کمینٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا دوستو شو بھی ستاروں کے انتعلق سچی اور پکے خبر جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں